یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو وضو کرنے کے دوران آدھا وضو کرا اور کسی کام سے کسی نے آواز دی یا جانا پڑ جائے تو ایسی صورت میں وہ جو پہلے وضو میں پات دھوئے تھے وہ سوک گئے اور پھر آنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہوگا یا پھر اسی وضو کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو وضو کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ بیک ٹو بیک جو ہے نا پارٹ وضو کے دھونا یعنی آزا کو کنٹینیو دھوتے رہنا کہ پہلے کے سوکھ نے نہ پائے اور اس کو اگلے کو دھو لیا جائے جیسے کہ لوگ گروف میں کرتے ہیں بس وہ ایک سنت کی ادائیگی ہی اس کے اندر وضو کے اندر ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے وضو کرنا بھی ایک سنت ہے اور اگر وضو میں اتنی اتنی تاخیر کرے کہ چہرہ دھویا چہرہ دھونے کے بعد پھر ہاتھوں پہ سابون لگانے بیٹھ گیا آرام سے ملن اور چہرہ سوکھ گیا پھر ہاتھ دھوئے اچھی طرح سابون سے پھر ہاتھ دھونے کے بعد پیروں کو سابون لگانے بیٹھ گیا بہت سو میں ایتا شوق ہوتا ہے خاص طور سے خواتین میں کہ ہر وضو ان کا سابون کے بغیر نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اگر ایک آزا سوکھ گیا تو اس میں سنت ترک ہو جائے گی تو اس لیے پیدر پید ہونا وضو کے اندر یہ سنت کے اندر ہے تو اگر کسی نے وضو کے درمیان بلالیا گیا اور پھر کام لپٹانے کے بعد بندہ واپس آیا اور دیکھا کہ جو وضو میں پہلے پاٹ دھوئے تھے یا چہرہ یا ہاتھ وہ سوک گئے تو پھر بہتر ہے کہ پھر سے وضو کر لینے چاہے اس میں حرج نہیں لیکن اگر اس نے اسی وضو کو کنٹینیو کیا یعنی جہاں سے چھوڑا تھا وہی چیز دھونی آگے شروع کی اور کنٹینیو کیا اور اس سے نماز پڑی تو وہ نماز درست ہے وضو ہو جائے گا نماز بھی ہو جائے گی اس وضو سے تلاوت قرآن بھی ہو جائے گی اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا